وزیراعظم لوگ ڈاؤن میں نرمی کرنے جا رہے ہیں گورنرز سے دمران اسمائل کہتے ہیں سمارٹ لوگ ڈاؤن کے آپشن پر عمل ہونا چاہیے کسی کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے اگر راشن تقسیم ہو رہا ہے تو نظر بھی آنا چاہیے پیپلز پارٹی کی حکومت کو راشن تقسیم کی مانیٹرنگ سخت کرنا پڑے گی آچا اور شینیلز کی تحقیقات نیب راول پنڈی کے حوالے نیب ذرائع کے مطابق بیجی نیب پنڈی ارفان نئی منگی کی سربراہی میں کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم تحقیقات کرے گی تفتیشی افسران فرنزک ماہر بھی شامل ہوں گے ٹیم میں قانونی ماہرین بھی شامل ہوں گے نیب نے تمام اداروں سے آٹا اور چینی سے متعلقہ ریکارڈ لینے کا فیصلہ کر دیا شہواز شریف پھر نیب میں پیش نہ ہوئے جواب نامہ بھیجوا دیا نیب لاہور کی ٹیم کا نامکمل جواب پر عدم اتمنان کا اظہار چار مائے کو دوبارہ طلبی کا نوٹس جاری ذرائع کے مطابق نوٹس میں کہا گیا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے تفتیشی ٹیم کے روبرو پیش ہو کر متعوبہ معلومات پراہم کرے لاکڈاؤن سے پریشان عوام کے لیے بڑا اقدام فنجاب حکومت نے زخیرہ اندوزی کرنے والے کو تین سال زبط مال کی مالیت کا پچاس پیسر جرمانہ ہوگا سرکاری آفیسر کو بغیر سرچ وارن تلاشی اور اختیار ہوگا مقدمے کا فیصلہ تیس دن میں ہوگا ادھر پنجاب حکومت نے انیجی سکولز کی فیسٹ میں بیس فیصد کمی کے لیے آرڈیننس لانے کا فیصلہ کر لیا ہر گھر ایک مسجد ہے آؤ گھر میں مسجدہ بات کریں رمضان المبارک کی برکات خود بھی سمیٹیں گھر والوں کو بھی اس کے سمرات پہنچائیں حفاظتی تدابیر آپ اور آپ کے خاندان کے لیے انتہائی اہم ہیں آئے مل کر اپنے خاندان کمیونٹی اور معاشرے کے لیے کام کریں میں تو اپنے سارے جو پاکستانیوں کہنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان میں کوشش کریں گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں یہ باقی دنیا میں ایسے اور بھی مسلمان ملکوں نے یہ کہا ہوئے اپنے لوگوں سے کہ گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں لیکن اگر آپ نے مسجد میں جانا ہے تو یہ اپنے ذہن میں ڈالنا ہے کہ آپ نے ان شرائط کے اوپر پورا عمل کرنا کہ اگر یہ پھیلتی ہے تو پھر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا ہمیں بند کرنی پڑیں گے اور کوئی نہیں چاہتا کہ مسجدیں وران ہوں وزیراعظم عمران خان نے بھی عوام سے گھروں میں رہ کر عبادت کی اپیل کر دی کہا رمضان المبارک کے دوران عوام عبادت گھروں میں کریں وفاقی وزیر عصد عمر کہتے ہیں رمضان المبارک میں خوب جی بھر کر عبادت کریں اپنی اپنے گھر والوں اور معاشرے کی حفاظت ملہوز خاطر رکھتے ہوئے گھر کو مسجد بنا لیں ماسک کا استعمال نہ ہی سماجی فاصلوں کا کوئی خیال فام گھروں سے نکل آئے سڑکوں پر ٹرانسپورٹ مامون سے زیادہ کراچی کے علاقے صدر جوڑیا بازار اور اولڈ سٹی ایریا کے دکانوں پر رش لاہور میں بھی شہریوں کی غیر سنجیدگی بڑھ گئی حکومتی مشنری کھلنے والی دکانوں میں ایسو پیس پر عمل درامت کروانے میں ناکام ڈالر کی قدر میں مسلسل تیسرے روز تنظلی انٹر بینک میں ایک روپے باسٹ پیسے سستا ڈالر ایک سو انسٹ روپے پچاس پیسے کا ہو گیا ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ملا جلا رجھان کاروبار کا آغاز منفی میں ہوا ٹریڈنگ کے دوران مارکٹ سنبھل گئی خومی کرکٹ چیم کے سابق ہیڈ کوش مکی آرثر نے فاسٹ بولر محمد آمیر کو فتحگر کھلاری قرار دے دیا کہتے ہیں محمد آمیر کو پاکستان نے ٹی چوینٹری ورلکپ کے سکوٹ میں شامل نہ کیا تو جیت کے امکانات کم ہو جائیں گے رمضان کا پیغام قوم کے نام اپنے گھر والوں اور معاشرے کی حفاظت ملہوز خاطر رکھتے ہوئے ہر گھر کو مسجد بنا لیں اور ناظرین ہر گھر ایک مسجد ہے آؤ گھر میں مسجد آبات کریں اور رمضان المبارک کی برکات خود بھی سمیتیں اور گھر والوں کو بھی اس کے سمرات پہنچائیں ہمیں مل کر اپنے آپ اپنے خاندان اور معاشرے کی حفاظت کے لیے کام کرنا ہوگا حفاظت امتظامات کے ساتھ نیکیاں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بڑھ چڑھ کر عبادات کرنی ہوں گے اس حوالے سے ہم آپ کے رہنمائی کے لیے علماء کرام اور مشایخ حضرات کی رائے پھی لیں گے اور گھر میں عبادات کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان علماء کانسل کے مرکزی چیئرمن مولانا حافظ محمد طاہر محمود اشرفی صاحب محتم جامعہ بنوریہ کراچی میں نائم اور مفتی نائم صاحب اور مذہبی سکولر مفتی نرالحق قادر صاحب طاہر محمود اشرفی صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک میں کرونا مزید تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور مریض روز بار روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایسی صورتحال میں کرونا سے بچاؤ کے لیے پہلے سے زیادہ احتیاری تدابیر بھی اپنانا ہوں گی اور اب سے کچھ دن میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی آ رہا ہے اور ہم سب کی بھرپور کوشش یہ ہوگی کہ برچڑ کر اس کی برکات سمیتی جائیں اور اپنی فیملیز خصوصاً بزرگوں کو کرونا سے محفوظ رکھا جائے اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو گھر میں عبادات کی اہمیت سے کیا آگاہ کریں گے دیکھ یہ گزارش یہ ہے کہ اپنے گھروں کو مردہ خانہ نہیں بنانا چاہیے قبرستان نہیں بنانا چاہیے اپنے گھروں کے اندر عبادت وہ تو عام حالات میں بھی کرنی چاہیے اور اب اس وقت جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر لمحہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے تو اس لیے بچوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر دلاوت ایک قرآن پاپ کیجئے استغفار کیجئے سروح شریف کی کسرت کریں رمضان کا پیغام قوم کے نام وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ رمضان میں خوب جی بھر کر عبادت کریں اپنی اپنے گھر والوں اور معاشرے کی حفاظت ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے ہر گھر کو مسجد بنایے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ رمضان میں خوب جی بھر کر عبادت کریں اپنی اپنے گھر والوں اور معاشرے کی حفاظت ملہوز خاطر رکھتے ہوئے ہر گھر کو مسجد بنا لیں اور ناظرین ہر گھر ایک مسجد ہے آؤ گھر میں مسجد آبات کریں اور رمضان المبارکی برکات خود بھی سمیتیں اور گھر والوں کو بھی اس کے سمرات پہنچائیں ہمیں مل کر اپنے آپ اپنے خاندان اور معاشرے کی حفاظت کے لیے کام کرنا ہوگا حفاظت انتظامات کے ساتھ نیکیاں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بڑھ چڑھ کر عبادات کرنی ہوں گے اس حوالے سے ہم آپ کے رہنمائی کے لیے علماء کرام اور مشایخ حضرات کی رائے پھی لیں گے اور گھر میں عبادات کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان علماء کانسل کے مرکزی چیئرمن مولانا حافظ محمد طاہر محمود اشرفی صاحب محتم جامعہ بنوریہ کراچی میں نائم اور مفتی نائم صاحب اور مذہبی سکالر مفتی نورالحق قادر صاحب طاہر محمود اشرفی صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک میں کرونا مزید تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور مریض روز بار روز بڑھتے چلے جا رکے ہیں ایسی صورتحال میں کرونا سے بچاؤ کے لیے پہلے سے زیادہ احتیاری تدابیر بھی اپنانا ہوں گی برچڑ کر اس کی برکات سمیتی جائیں اور اپنی فیملیز خصوصاً بزرگوں کو کرونا سے محفوظ رکھا جائے اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو گھر میں عبادات کی اہمیت سے کیا آگاہ کریں گے سٹھ کے گزارش یہ ہے کہ اپنے گھروں کو مرتا خانہ نہیں بنانا چاہیے قبرستان نہیں بنانا چاہیے اپنے گھروں کے اندر عبادت جو ہے وہ تو عام حالات میں بھی کرنی چاہیے اور آپ نے اس وقت بچوں کے اللہ سبارک و تعالیٰ کی طرف ہر لمحہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے تو اس لیے انہیں بچوں کے ساتھ دیکھئے گزارش یہ ہے کہ اپنے گھروں کو مرتا خانہ نہیں بنانا چاہیے قبرستان نہیں بنانا چاہیے اپنے گھروں کے اندر عبادت جو ہے وہ تو عام حالات میں بھی کرنی چاہیے اور آپ نے اس وقت بچوں کے اللہ سبارک و تعالیٰ کی طرف ہر لمحہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے تو اس لیے منہ بچوں کے ساتھ اپنے گھر کے حدر دلاوت قرآن پاپ کیجئے جس تنفار کیجئے شروع شریف کی قصرت کریں